بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لم يكن من الساجدین قال ما منعك ألا تسجد اذ امرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرین قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرین قال فبما أغضيتني لأقودن لهم سرابك المستقيم ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن عيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرین قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فضسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينَ قَالَا رَبَّنَا ظَلَوْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِلِينَ قال اهبطوا بعضكم لبعض عضو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يباري صواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنن لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاتِينَ عُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ وَاقِيمُوا بُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُزُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قرآنِ مجید میں بھی شمار قصے نقل ہوئے ہیں شاید ان قصوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ قصہ قصہ آدم و ابلیس ہے قرآنِ مجید نے اس سے بڑی اہمیت دی ہے اور اسے پورے قرآنِ مجید میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کے بیان کو پہلے پارے میں چوتھا رکو پھر اس کے ساتھ پاروں کے بعد آٹھمیں پارے میں یہ سارا بیان پھر چھ پاروں کے بعد سورہ حجر میں ایک رکو اس کے بعد پندر میں اور سولویں پارے میں اس کے گلمس سولویں پارے میں ایک رکو سے کچھ کم سورہ طاہا میں اور پھر ساتھ پاروں کے بعد تیسویں پارے میں سورہ ساتھ میں پھر تقریباً ایک رکو یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآنِ مجید کا تلاوت کرتا ہوگا تو وہ ہر ہفتے اس قصے کو ضرور پڑے گا اور قرآنِ مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے اور اگر وہ تلاوت ان پرسود آف گائیڈنس کرے گا تو اسے یہ گائیڈنس ہر ہفتے ملے گی یہ نصیت یہ تذکیر ہر ہفتے اسے ملے گی قصہ آدموں ابلیس بنا دی طور پر دو کرداروں کی کہانی ہے ان میں سے ایک کردار the most condemned ابلیس کا کردار کون ہے مغضوبِ علیم ملعونِ علی یعنی مغضوب علی بھی ہے اور ملعون علی بھی ہے اور اس کا دوسرا کردار آدم و حووہ سلام علیہ کا کردار ہے وہ دونوں اللہ کی فیوریٹ ہیں شیطان کون تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک جن تھا سورہ کحف میں الفاظیں لیکن بڑا عبادت گزار اور بڑا علم والا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے out of turn promotion دے کر اسے فرشتوں میں شامل کر کے فرشتوں کا بھی استاد اور مربی مقرر کر دیا یہ تو اس کا تارف ہے آدم کون تھے یعنی انسان کی بشر کون ہے تو قرآن مجید نے سورہ ساد میں اور سورہ حجر میں اس کی تفصیل میں بیان کر دی ہے سورہ حجر کی آیات نکال لیتی ہے سورہ حجر کا تیسرا رکو ہے چودمے بارے کی پہلی سورت ہے سورت حجر آیت نمبر چھبیس دیکھئے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا سنے ہوئے گارے سے جو سوک کر کھن کھنانے لگے سادہ گارہ نہیں سنا ہوا گارہ گارہ کے جس میں سے بربو آنے لگے وَلْجَانْ نَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسْسَمُونَ رَحِ جِن تو ہم نے ان کو پیدا کیا آپ کے دھوئے سے یہ سربتی ہوئی آدھ سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے سے جو سوک کر کھنکھنانے لگے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں اب یہ تخلیق پہلا برلا ہے یعنی انسان کے جسم کی تخلیق جو ہے وہ میٹیریل ہے جو کانسٹیچوئنٹس مٹی اور گارے کے ہیں وہی انسان کے جسم کے ہیں وہی نائیڈروجن ہے وہی کاربن ہے وہی فاسفورس ہے یہ سب کچھ وہی ہے اس سے تو انسان کا جسم بنایا ہے اب اگلا بڑھلا ہے فائضہ سوائی تو ہو پھر جب میں اسے سوار چکوں اس کی نوک پلک سوار چکوں اس کو فلس کر سکوں یہ تصریع کا ایک عمل ہے یہ دوسری سٹیج ہے انسان کی تخلیق کی یعنی جسمانی اعتبار سے انسان دوسرے ہیوانات کے مشابہ ہے یعنی جو بھی کریکٹریسٹکس آف اینیملز آپ بالا جی میں پڑھتے ہیں وہ انسان کے اندر بھی پورے پورے پائے جاتے ہیں لیکن ایک فرق ہے بہت نمائی فرق کہ ہیوان کو اپنے بنیادی جذبات پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو اس کی وزن سپروچ ہو تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکیں ہاں آپ دیرونی طاقت سے اسے روک سکتے ہیں پیاس لگ جائے اور پانی تک اس کا مو پہنچ رہا ہو جانور اپنے آپ کو پانی پینے سے نہیں روک سکتا ہاں اس کا جانور اس کی بات کھانچ لے اور اس کا مو پانی تک پہنچنے نہ دے گھوڑے کا ٹھیک ہے جانور کو غصہ آ جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طرح اس کے اندر کوئی اور جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور اس کی ایکسپریشن کا سامان بھی باہر موجود ہو تو جانور کے پاس کوئی انٹرنل میکنزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس جذبے کی تسکیل سے روک سکیں ہاں خارجی عوامل سے روکا جا سکتا ہے ویرہز انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے ہر سال ماہ رمضان میں مبارک میں ہم سب تجربہ کرتے ہیں بھوک بھی لگتی ہے کھانا بھی موجود ہوتا ہے کوئی ہاتھ روکنے والا بھی نہیں ہوتا کبھی آپ نے کھایا پیاس بھی شدت کے ساتھ لگتی ہے پانی ہی نہیں بشمار مشروعات بھی بدن اپروچ ہوتے ہیں کبھی ہم نے پیا اسی طرح باقی جذبات کا معاملہ ہے ان کی تسکین کا سامان بھی ہے جذبہ بھی ہے لیکن we are always selective جبکہ جانور نہیں ہے یہ جو عمل ہے انسان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیہ ہے مصنف عبد الرحمن کی ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلہ بنایا اور چالیس دن تک اسے چھوڑ لیا اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا ہے اب یہ چالیس دن کا عمل جو ہے اس میں وہ انسان کا تسویہ ہو رہا ہے اس کا نفس جو تھا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو رہی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تنگ ہو جائے اپنے جذبات کا بھی وہ پابند نہ رہے ان پر جو سے کنٹور حاصل ہو اب بتایا اس کو اب یہ روح کا آنا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے فائضہ اسی آیت کے اندر فائضہ سوائیتو پھر میں جب اس کو بنا چکوں سوار چکوں بنانا تو پہلی آیت میں آ گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِينَ اور اپنی روح میں سے پھونک چکوں فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑھتا ہے یعنی تخلیق میں انسان سب سے اندہ ہے اشتف المخلوقات ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ایولیوشن کے ماننے والے بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بہترین تخلیق ہے ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر ہے پھر اس کے اندر تصویہ ہے جو باقی جانوروں کے اندر نہیں ہے اور تیسری چیز جو اس میں اضافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کب کھونکا جانا ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں سورہ بن اسرائیل میں واضح کر دیا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے بھارہ جی اللہ کی عمر میں سے ہے اب یہ سجدہ کرنے کا جو مرلہ ہے اب آئیے پیچھے سارے مقامات جو مہنگنوائے ہیں ان میں قصہ آدم و عبلیس کا ذکر ہے لیکن سب سے زیادہ تفصیل اس واقعی کی آپ کو سورہ آراف میں ملے گی اسی لئے اسی کے ٹیکٹ کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ آراف کے آیت نمبر گیرہ سے شروع کرتے ہیں یعنی وہ جو تین چار آیتوں میں بات تھی اب وہ ایک آیت کے اندر کٹھی کر دی اور ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہاری صورتیں منائیں پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيس کی لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قالا اللہ نے فرمایا مَا مَنَاکَ اللہ تَسْجُدَا إِذَا مَرْتَو عزازی اس کا نام عزازین تھا تمہیں کس چیزیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا میں تمہارا آقا ہوں تمہیں میرے حکم دولی پر کس چیز نے مجبور کیا کس نے روک دیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا تھا قَالا کہنے لگا اَنَا خَيْرُمْ مِنُو میں اس سے بہتر ہوں خلقتہ نہیں من ناریں تو نے مجھے آج سے پیدا کیا وَخَلَقْتَهُمْ مِن تین اور اسے مٹی سے اور یقیناً آگ مٹی سے سپیریر ہے اور یقیناً آگ مٹی سے سپیریر ہے یعنی آج کی تیم میں بات کریں گے اَنَا خَلَقْتَهُمْ مِن تین ہی اس جسٹ میٹیریل لینیجر جہادہ میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا اور بیٹوینزن لائنز وہ کیا کہہ رہا تھا سمجھ گئے آپ کہ قصور میرا نہیں تیرا ہے تو نے غلط حکم مجھے دے دیا اور ٹپیکل جو نافرمان کا طرز عمر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسے تو آپ کو حکم سارا آنکھوں پر ہے بشرتے کے صحیح ہو چونکہ آپ نے مجھے غلط حکم دے دیا تھا سوائیڈرنڈو میں قَالَ فَابِتْ مِنْهَا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام دیا تھا فَابِتْ مِنْهَا سٹیپ ڈاؤن فرم یہ گر آؤ فَمَا يَكُونُ لَكَانْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تُو اس مقام پر بہتے ہوئے تکبر بھی کرتا یعنی میں نے تجھ پر ایکسٹر آرڈری فیور کیا تھا احسان کیا تھا تجھے ایکسٹر آرڈری فیور کیا تھا تجھے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے آپ کسی پر غیر معمولی احسان کر کے دیکھیں ایکسٹلی اسی طرح بھی کرے گا وہ تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تُو اس جگہ تکبر کا مظاہرہ کرتا فخور نگل جا گرار اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ تو چھوٹا ہے گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے یہاں دیکھیں صغیر نکا صغیر صفت ہے صاغیر اسم فائل ہے یعنی گھٹیا حرکت کرنے والا فخور اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ نگل جا تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے قَالَ أَنزِرْنِي لَا يَوْمِ الْبَعْفُورِ تو شاہد شیطان نے کہا لمیہ صلی اللہ مجھے بھی پھر موقع دے نا کہ میں بھی اپنا پوائنٹ ثابت کروں اس وقت تک مجھے محلت دے دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے لائیں قَالَ أَنَكَ مِنَ السَّاغِرِينَ اللہ نے فرمایا جا آپ کو یہ محلت دی جاتی ہے قَالَ فَبِمَا أَهُوَيْتَنِي لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سَرَاطَكَ الْمِسْتَقِيمِ تو جس کو عزت دینے کے لیے یا جیسے تُو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سَرَاطَكَ الْمِسْتَقِيمِ اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا یہ چلنجنگ اندازہ نا یوں کر کر ثُمَّ لَأَعْتِيَنَّهُمْ پھر میں ان کی طرف آؤں گا یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ ان کے سامنے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں سے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں سے یعنی ہر طرف سے یعنی صرف یہ چار ہی حملے نہیں ہوں گے شیطان کے یعنی مراد کیا ہے اوپر سے نیچے سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا قدم قدم پر ان پر حملہ آور ہوں گا ہمارے محاملے میں یوں کہیں گے نا قدم قدم پر ان پر اٹیک کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِلِينَ اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی یہ جو انہیں عزت دے رہا ہے اشرف المخلوقات بنا رہا ہے فرشتوں پر بھی فرقیت دے رہا ہے تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے قالا اللہ نے فرمایا اخروج بنا نکل جائے آنے یعنی پہلے تو وہ جو اس کو پروموشن دی ہوئی تھی وہاں سے گر آیا وہ جو پہلا اخروج کہا تھا فابط کہا تھا فابط بنا سٹیپ ڈاؤن حبود کریں نیچے آنے کو اب یہ کیا ہے نکل جاؤ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار کا قرب اسے حاصل تھا اب وہاں سے بھی اسے بگا دیا مذہومم مذہورا ظلیل ہو کر اور دکے کھاتا ہو یہ رامدہ درگاہ ہو کر دھتکارہ ہوا لَا مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ یقیناً جو کوئی بھی ان میں سے یعنی انسانوں میں سے تیری پیر بھی کرے گا لَا مَنْ تَبِعَكَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا انسانوں سے انکلوڈنگ یو بھر دوں گا اور پھر ساتھی آدم سے مخاطب ہو کر وَيَا عَدَمُسْكُنَنْتَوَزَوْجُكَ جَنَّةَ اور اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لیں اب سوال یہ ہے کہ پہلے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے یعنی یہ بات پہلے ہی دن ڈسکلوز کر دی تھی کہ انہی جائلن فی الارد خریفہ کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو پھر جنت میں کیوں رکھا تھا یعنی ایک اونجا منصب انسان کو ملنے والا تھا اشرف المخلوقات ہونے کا لیکن جب کوئی شخص ہائر سرویسز کے لیے سی ایس ایس میں سیلیکٹ ہوتا ہے تو سیلیکشن کے بعد کہاں جاتا ہے سیویل سرویس اکیڈمی میں جاتا ہے سیویل سرویس اکیڈمی میں کیا پہا جاتا ہے ایڈمنیسٹریشن کرنی سکھائی جاتی ہے اور اس میں جہاں مصبت طور پر ہاؤ ٹو پرفارم سکھائی جاتا ہے وہاں تک وہاں پر جو نیگٹیو فورسز ہوتی ہیں ان سے ڈیل کرنا بھی سکھائی جاتا ہے پبلک کتنی طرح کی ہوتی ہے اس خاص کس کس طرح کے ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے آئیں گے اور کیسے کیسے آپ ان کو ٹیکل کریں گے ہمارے ایک دوست وہ ایمی بیس کے طالب علم تھے سی ایس ایس میں سیلیکٹ ہو گئے تو ایمی بیس راتے میں چھوڑ دیا سیویل سرویس اکیڈمی میں چلے گئے تو ملاقات ہوئے تو انہوں بعد میں تو ادھر آ گیا ہوں اکیڈمی میں ہوتا ہوں تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ یہ دو سال کی ٹریننگ کیا پڑھاتے ہیں آپ کو یہاں پر کہتے ہیں جو بہت کچھ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں مثلا کل ہی ہمیں انہیں پڑھایا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بنا دیا گھر ہو اب دنیا میں بھیجا جانا تھا تو انسان کو وہاں پر بہت سی پرابلمز کنفرنٹ کرنے تھے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا اب وہ ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا تھا ورنہ تھا تو انسان زمینی کے لیے جنت میں رہنا نہیں تھا اس نے ہر وقت لیکن پہلے ذرا ایک ٹریننگ سیشن میں سے گزارا تو فرمایا اے آدم تو جنت میں اپنے بیدی کے ساتھ سکونے تختیار کر لے فَقُلَا مِنْ حَيْسُشِهِ تُمَا تو کھاؤ اس جنت میں سے جہاں سے چاہو لیکن وَلَا تَقْرَبَحْ هَذِهِ تَّجَرَتَا لیکن دونوں اس لفت قریب نہ جانا فَتَقُونَا مِنَا الظَّالِمِينَ وَرْنَا الظَّالِمْ ٹھَحْرَوْگِ ظَالِمْ قرار پاؤ گے اب قرآنِ مجید نے کسی خاص حکمت کہتا ہے اس درخت کی تفصیل نہیں بتائی اس پر پھر لوگوں نے اپنی کیا سارائیاں کی تو لندن میں آگئے تنظیم کے ساتھی ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کرامت کرے تمہیں آیات کا درست دی رہا تھا تو کہن لگے کہ انجیر کا درخت تھا میں نے کہا حاشم بھائی آپ نے کبھی انجیر کھائی کہاں بالکل کھائی میں نے کہاں آپ کے کپڑے اترے تھے کہتا یہ درکم بھی سوچائی نہیں تو قرآنِ مجید نے واضح ہی کیا کہ وہ درخت کون سا تھا انجیر کا تھا یا زردون کا تھا یا گردون کا تھا یہ سب ہمارے کیا سارائیان اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی کیفیت بیان کر دی ہے کہ اس درخت کو چکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ واضح کر دیا وَلَا تَقْرَبَ حَذِنِ شَجَدَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ اب وہ شیطان کی وہ مجھے کہتا ہے نا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہم لاؤر ہوں گا اب آگیا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یعنی میاں بیوی آدم و حبہ کے دل میں وَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ کیونکہ لِيُبْدِعَ لَهُمَا مَا غُورِيَانْهُمَا مِنْ سَوَاتِمَا تاکہ وہ ایکسپوز کر دے ان پر جو کچھ ان سے شپایا گیا ہے ان کی شرم گاؤں میں سے لیکن اب اس کا لائن اوف ایکشن کہتا ہے وہ پڑی ادرہ غور سے وَقَالَ اور کہنے لگا مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا عَنْتَكُونَ مَلَقَئِمَ تم پتا ہے تمہارے رب نے تمہیں اس رف کے پاس جانے سے کیوں نہ کیا ہے اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اَوْ تَقُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ یا یہاں پر پکی نہ ہو جاؤ اب یہ بات اس میں کی کیسے ہوگی پوچھا ہوگا مبارک بات دیا ہوگی پہلے بھئے مبارک ہو تمہیں اس رفت محروقات قرار پائے ہو لیکن میں ایک اس بات سمجھ میں نہیں آئے تم نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا اے فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اپنی شکل بدل لیتے ہیں وِذِن نو ٹائم ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو کر لیتے ہیں بظاہب تو اشرف وہ دکھتے ہیں یہ تمہیں صرف اللہ نے لولی پاک پاک دے دیا ہے کھیلنے کے لیے کھیلوانا کھیلو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اشرف المخلوقات ہوں آر یو وصفصہ پیدا ہو گئے بھی فوصفصہ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں انہیں کہا بھئی کیا یاد کرو گے دعائیں دو گے ہمیں تمہیں اندر کی بات بتائی دوں اصل میں اللہ نے تمہیں زمین کیلئی پیدا کیا ہے اور کسی بہانے سے اس نے تمہیں نکال دینا ہے یہاں سے ہاں وہ جو درختہ ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لے اسے جنرل سے گرین کارڈ مل جاتا ہے گرین کارڈ کے لس کو تو پہچانتے ہیں نا جنرل سے عرضی کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے نا امریکہ کا اب جنرل سے عرضی کا گرین کارڈ کرنے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے کیا کچھ نہیں کیا اللہ آپ سب کو معاف کرے یہ جب میں گہور میں پڑھتا تھا بیڈی ایس میں اور بانی محترم کا درست مسجد شہدہ میں سنا کرتا تھا تو وہاں میرے ساتھ ایک نوجوان اور بھی سنا کرتے تھے درست وہاں کا حافظ قرآن تھے بھوت سوار ہوا امریکہ جانے کا تو انہوں نے امریکہ جا کر اسائلم لی اس بنیاد پر کہ میں قادیانی ہوں اور میرے جان کو وہاں خطرہ ہے نہیں وہ جو بات حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہی تھی نا کہ بھیجے بھائیوں کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن مجبوری ہے فتقونوں میں بعد عصا لے گئی پھر بعد میں توبہ کر لینا اور بچپن سے ہم جو کہانیاں سنتے تھے ان میں ایک بڑی خاص کہانی ہوتی تھی آبِ حیات کی آلت انہیں انسان کا گریز یہاں رہنے کا تو اس نے کہا کہ وہ جو درخت جس سے منع کیا ہے اللہ نے تم سے بڑا دھوکہ کیا ہے جو اصل چیز تھی اسے تمہیں منع کر دیا پھر میں تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں اس میں سے کھالو تو پکے ہو جاؤ گے پھر تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا یہاں سے تو نے کہا ہوتا کہ نہیں نہیں اللہ میں کا حکم منع کیا اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹک لی ہمیں how can we do that ٹھیک ہے ہوتا لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہے لیکن دل میں وسوسہ آ گیا ہے اور یعنی دو کام اس درختے کھانے سے ایک تو گرین کارڈ ملے گا اور تم فرشتے بن جاؤ گیا تو اس نے کہا کہ اچھا یار چلو کھاؤ نہ تھوڑا سو چک کے دیکھو یعنی اپنے آپ کو ایسی سیچویشن میں لے کے جائیں تو انسان کے موہ میں پانی آ جاتا ہے نا پھر چھتے لوٹ ٹسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ روز کی کہانی ہے ہمارے ہاتھ کاروباری حضرات میں کوئی بڑا تاجر جو ہے اپنے بچوں کو کاروبار پر بٹھاتا ہے اور ساتھ ٹریننگ دیتا ہے نصیتیں کرتا ہے کہ بیٹا فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا لیکن جب وہ بڑھا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور نوجوان بیٹے جو ہیں اس کی واپنے آپ کو زیادہ ہی کوئی شکل مند سمجھنے لگتے ہیں اور ادھر سے اس پارٹی کا نوجوان جو ہے وہ ان سے آ کر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے ان کے پاس اس نے تو بنا کیا تھا کہ ان سے ڈیل نہیں کرنا شروع شروع میں کیا کرتا ہے بیٹھا آگاب سب لگاتے ہوئے پیزا آرڈر کر دیا آئس کریم منگا لی جب دوستی ذرا بن گئی پھر ایک دن پوچھے گا کیا ایک بات بتاؤ اللہ چچا کو بکشے بڑے مرہوم بڑے نیک آدمی تھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی انہیں مجھ سے کیا غلط فہمی تھی میرے بارے میں کہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے تم کیا سمجھتے میرے بارے میں انہیں مین ٹائم وہ ایک تو کبھی پیزا آرڈر کرے گا کبھی وہ کرے گا ایک تو کاروبار کی اپورچنٹیز بتائے گا جس میں وہ انویسٹ کریں گے تو بڑا نفع ہوگا وہ کہیں گے نہیں نہیں تم تو بڑے اچھا آدمی ہو تم نے تو وہ کاروبار میں ہمیں بڑا اچھا مشورہ دیا تھا ہمارے بڑے خیر خواہ ہو اب جب پوری طرح آ جائیں گے اس کے جال میں اب وہ ان سے اسی جگہ اسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرائے گا جس میں ہاتھ ڈالنے سے باپ نے منع کیا تھا اور ان کا بڑا غر پور گا ایکزیکٹلی یہی پیچر ہے مانحاکما ربکما انہا پہلے وہ باتیں کہیں اور پھر آخر میں کیا کہا وقاسمہما اور ان کے سامنے قسم کھائی انہی لکم آلا من الناصحین کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ فضلہ ہما بغرور پھر جب ان کو شیشے میں اتار لیا اور پھر ان کو شیشے میں اتار لیا فلمہ ذاکہ شجرہ گا لیکن جب انہوں نے اس درخت کو چکھا بدت لہما سواتوہما تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر اکسپوز ہو گئیں وَتَفِقَ يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْوَرَقِ الْجَنَّةِ یعنی پتہ ہی چلا کب کپڑے اتر گئے جب ہوش آیا ایک گم تو پھر کیا ہوا کہ لباس تو اتر گیا پھٹ گیا اب وہ درختوں کے پتے جو تھے وہ لے کر ڈھاپنے لگے ادھر ادھر اپنے آپ کو اپنی شرمگاہوں کو فَتَفِقَ يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْوَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا تو انہیں پکارا ان کے رب نے عَلَمْ عَنْحَبُمَا عَمْتِلْكُمَا شَجَرَةَ آدم و ہوا میں نے کہا تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّا شَيْطَانَ لَكُمَا عَذُبُّ مُبِينَ اور تمہیں وار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ایسا آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کا حکم دیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نافرمانی ہوئی آدم و ہوا کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا اور شیطان سے دوستی کرنے کو منع کیا لیکن یہ دونوں کا کام انہیں کر دیئے نافرمانی ہوئی وہاں اللہ نے شیطان کی نافرمانی کی تو اس نے ارگو کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو مور سے ارزام پھیرایا کہ تیرا حکم غلط تھا آدم و ہوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میان تو نے ہمیں پیدا ہی دنیا کے لئے کیا تھا اب تو بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے تو ٹھیک نکال دے لیکن انہوں نے کیا دیا اللہ نے جواب طلبی کی فورا ہاتھ باندی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ربا ہم نے اپنے 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 ضرور اٹھایا ہے تیری نافرمانی کر کے لیکن اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لوٹ جائیں گے مارے جائیں گے معاف کر شیطان نافرمانی کرنے کے بعد عربو کر کے کنڈم ہو گیا اور آدم و حواد نافرمانی کرنے کے باوجود معافی مان کر اللہ کے فیوریٹ بن گئے یہی کل کہانی ہے یعنی ہر ہفتے جو آدمی روزانہ قرآن مجید کے ایک سلاف پارہ تلاوت کرتا ہے وہ ہر ہفتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کس سے آدم وہ ابلیس میں سے گزرے اور انسان ہے اس سے غلطیاں تو ہوتی رہنی ہیں بس اس سے یہ سبق سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے معافی مانکے رہنے ہو تربنا ظلمنا انفسنا بایلنم تفر لنا و ترحمنا لنکوننہ من الخاسرین قال احبیدو بادگوم لبادن عدو اللہ نے کہا ادھر جاؤ ہمیں گزے کے دشمن ہو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَاؤُنِ الْاحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت مقرر کے لئے برتنے کا سامان بھی ہے اور ٹھیکھنے کی جگہ بھی قَالَ فِيهَا تَحْيَاوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ کہ تم زمین ہی پر زندہ رہو گے زمین ہی میں مرو گے اور زمین ہی سے قیامت کے دل نکالے جاؤ گے اب وان کیا اب قصہ ختم ہو گیا اب براہ راست نو انسانی سے یا بنی آدم اپنا خوبصورت مقام ہے یہ یعنی اس پورے رکوع کی روشنی میں آپ یہ انسٹرکشن پڑھئے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قَدْ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَنْ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھاکتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَالَكَ خَيْرَ اور اس لباس کے اوپر ایک تقویٰ کا لباس ہے خدا خوفی کا لباس ہے یعنی تھنڈ میں آپ کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے بھی کئی ہوتے ہیں نا انڈر گارمنٹس ہیں پھر گارمنٹس ہیں پھر اوور گارمنٹس ہیں اوور گارمنٹ کیا ہوتے ہیں اضافی حفاظت کا سامان گرمی کی شدت میں لو سے بچنے کے لیے اور سردی کی شدت میں تھنڈ سے بچنے کے لیے آپ اوپر کچھ اور اوڑتے ہیں وہ اوپر کا اوڑنا کیا ہے وہ خدا خوفی کا لباس ہے وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَالِكَ خَيْرَ اور رہا خدا خوفی کا لباس ذَالِكَ مِن آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُ يَذَكَّرُونَ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں پھر یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ دیکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے كَمَا أَخْرَجَ عَبَوَيْكُمْ مِلَلْجَنَّةِ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا کس حال میں يَنزِعُنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ان کا لباس چھینتے ہوئے اُترواتے ہوئے لِيُّرِيَوْمَا سَوَاتِهِمَا ان کی شرمگاہیں دوسرے پر ایک پوز کرتے ہوئے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ یقیناً شیطان اور اس کی اولادِ ذریعت و مانوی اس کی ذریعتِ سلوی جو ہے وہ تو جنات ہیں اور اس کی مانوی اولاد کون ہیں یہود اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَاونَهُمْ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے یعنی دریس جو ہے یہ دریس انڈسٹری بن گیا اور پیچھے سے مونیٹر کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں ملک کے لوگوں کے کپڑے اتروا دیئے ہیں لیکن یہ مسلمان جو ہیں یہ کپڑے اتروا دیئے ہیں یہ کپڑے اتارنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا اب ڈریس انڈسٹری اور فیشن انڈسٹری کے ذریعے سے مفلے بہانوں سے کپڑے اتروا دیئے ہیں ڈیزائن اچھا چلیے یہ سلیپ لیس پہننے کو تیار نہیں تو پھر ان کے کمیز میں سے وہ کچھ حصہ ایکسپوز کرا دو اچھا یہ اتارنے کو تیار نہیں تو یہ چاپ کمیز کے طرح اونجے کر دو یہ کیا ہیں مونٹر کیا جا رہا ہے پیچھے سے ایسے ہی نہیں کبھی کبھی سوٹا ہو جاتا ہے کبھی لمبا ہو جاتا ہے کبھی پہنچا نیچا ہو جاتا ہے کبھی پہنچا اوپر ہو جاتا ہے یقینا ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے یہاں پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالوحی ہے اگر ہم وحی کی انسٹرکشن پر عمل کریں گے لباس کے سرسلے میں تو پھر شیطان کے جال میں ہم نہیں پھنسیں گے اگر ہم اپنے لوجک پہ جلے جائیں تو پھر سمجھنایا کہ کیا فرق پڑتا ہے دل صاف ہونا چاہیے اور آنکھیں صاف ہونے چاہیے اور نظر ٹھیک ہونے چاہیے یہ سب کیا ہے لیکن اگر ہم وحی پر ایمان رکھیں گے تو پھر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے آگے چلیے وَإِذَا فَعَلُوا فَعِشَتًا ایک اور ہتھیا شیطان کا اور جب وہ کسی بےہیائی کا عمل کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا تو ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ و اندعات پر کوئی اس پر عمل پیرا دیکھا ہے یعنی ٹریڈیشن اور کلچر کے نام سے بےہیائی کرنا چاہیے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے اب چونکہ آباؤ و اجداد سے ہمارے خواتین ساڑھی پہنتی چلی جا رہی ہیں لہٰذا پہن نہیں پہن نہیں ہم نے ساڑھی خوص پر سارا پیٹ ننگا ہو رہا ہو اور پھر کلچر کے نام پر آرٹ کے نام پر بےہیائی کرنا ہے اور پھر اس پر اڑنا فیضہ جالو فائشتن قالو وجدنا علیہ آبانا اور پھر اس سے بھی آگے پڑھ کر واللہ امرہ نابحہ یعنی کوئی ثبوت نہیں وہ فنا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دور تابعین میں ایک خاتون بھی تھی کہ جو پارلہ چلاتی تھی ثبوت کوئی نہیں اب دور تابعین میں سے لے کے آئے تو وہ گویا اللہ امرہ نابحہ کوئی جھوٹی سچی روایت جہاں ہمار بھی موزک سنا کر دیتے ہیں معذر اللہ ثابت کہیں سے نہیں بس وہ فلانی کتاب میں لکھا ہوا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشا صاف کہہ دو ان سے کہ یقیناً اللہ بہیائی کا حکم نہیں دیتا قل ان اللہ لا یامر بالفحشا اتقولون علی اللہ مالا تعالیمون قل امر ربی بالقسط وعقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہو الدین اب آخری آیت پڑھئیے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو خضو زینتکم ہندہ کل مسجد یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں یعنی زیب و زینت کی خواہش رکھی ہے اب اس کا اصل محل بتا دیا کہ تم نماز کے وقت بہترین سے بہترین لباس اور زیب و زینت کو اختیار کیا کرو اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تو اس سے انسان کا وہ ایکسپریشن جو ہے وہ ایکسپریس ہو جائے گا اور پھر اس کا جو نیگٹیو جگہ پر کہیں ایکسپریشن جو ہے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی گی اگر تم بالکل ختم کرو گے تو پھر امکان ہے کہ کسی جگہ وہ برسٹ ہو جائے لہذا اس کو ایکسپریس کرتے رہو اور اس کے ایکسپریس کرنے کی جگہ کیا ہے نماز کے وقت بن تھن کر بن سمر کر مسجد میں جائے کرو نماز پڑھنے کے لیے اندہ کلی مسجد وَقُلُو وَشْرَبُو وَرَا تَصْرِفُو کھاؤو اور پیو البتہ اسراف نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِين بشک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ رَعْزِيمَ وَنَفْرَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسِقِ الْحَكِمْ